تو گائیز جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ لاس والے اپیسوڈ میں لیسٹر نے فرینکلین سینچین پینچین اور چوب کو بھیجا تھا ایک دوسری دنیا میں پورٹل کے ذریعے تا کہ فرینکلین جو ہے وہ بلیک فرینکلین بن سکے لیکن دوسری دنیا میں ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا وہ دوسری دنیا میں ایک آئیلنڈ پر جا کے گرے تھے اور وہاں سے ان لوگوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور پھر رستے میں ان لوگوں کو سمندری توفان کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن پھر بلاخر ان لوگوں کو مل گئی ایک گاڑی اور اس گاڑی کی مدد سے وہ پہنچے اس ڈیسٹینیشن پر جہاں پر فرینکلین کو بننا تھا بلیک فرینکلین اور پھر کیا تھا وہاں سے فرینکلین نے جمپ لگایا سیدھا جھرنے میں اور اس کے بعد کیا ہوا وہ تو تم لوگ جانتے ہو یعنی فرینکلین بن گیا بلیک فرینکلین اور سینچین پینچین لوگ اسے دیکھ کے کافی زیادہ ڈر گئے تھے اور اب دیکھتی ہیں آگے ارے گائز فائنلی ہم لوگ نے فرینکلین کو اس ندی سے تو نکال لیا ہے لیکن تم لوگ دیکھو فرینکلین کا کلر بلکل بلیک ہو گیا اور باپر یہ تو میرے سے بھی زیادہ بلیک لگ رہے ارے ہاں چوبہ پتہ نہیں کیا ہوگا ارے فرینکلین کیا ہوگا آپ کو یار یہ ارے لیکن ہم لوگ اس ورلڈ میں آئی اس لیے تھے آگے کلوہ اور بھی زیادہ کلوہ ہو جائے ارے ہاں اور فائنلی ہو گئے لیکن فینکلین اب بھی ہوش ہوئے پڑے ہیں ارے لیکن اب اسے ہم لوگ لے کے جائیں گے کیسے کہاں جائیں گے ہمارے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے ارے ہاں گائز ہماری جو گاڑی بھی تھی وہ ابھی پھوٹ گئی اب ہم کیسے جائیں گے یار کچھ سمجھ نہیں یار اس بلیک اینڈ وائٹ ورلڈ میں کچھ سمجھ نہیں یاری کہاں جائیں اور کوئی یہاں ہماری لینگویج بھی نہیں سمجھتا ارے ہاں دکھت ہی دکھت ہے یار اب کیا کریں ارے ہاں میرے کو آئی ڈی آئی اٹھ کل کو فون کرتے ہیں وہ بتائیں گے کہ فرینک بھیا کو کیسے واپس لانا ہے ارے لیکن تم لوگ میں پاس تو نمبر ہے ارے شیٹ یار میرے پاس تو نمبر ہی نہیں لیسٹ انکل کا ارے تو پھر جائیں کہ کیسے واپس ارے گائز اب کیا کریں یار آپ لوگ ہی بتاؤ فرینک بھیا بلیک فل بن چکے ہیں بلیک فرینک لین ارے باپرے یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا ارے شیٹ شیٹ میں ڈر گیا یار لیکن وہ تو بھاگ گئی لیکن گائز ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہی فرینک بھیا کو کیسے لے کے جائیں واپس ارے اٹھا یار کندے پر اٹھا کے میرے کو لگتا ہے لے کے جانا پڑے گا ارے چوب تو تم اپنے کندے پر رکھ لو ارے باپرے پاگل تو نہیں ہوگا 80 کلو کا بندہ یہ میں کسے اٹھا ہوں میرا ٹوٹل وزن 20-30 کلو ہوگا ارے گائز لیکن کیا کریں کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آرہی پینچین تم ہی بتاؤ کچھ ایہی ارے سینچین میں تو بولا ہوں یار فرینک بھیا کا فون اٹھاؤ نا اس میں ہوگا لیسٹر انکل کا نمبر ارے یہ تو میرے کو یاد ہی نہیں چلو فرینک بھیا کا فون نکالتا ہوں یہی کہیں ہوگا اوکے تو چلو گائز منلی ہمیں نمبر بھی چکا ہے لیسٹر انکل کا اور ابھی فون کرکے پوچھتا ہوں لیسٹ انکل کو ارے لیسٹ انکل کال اٹھاؤ یار میری ارے اٹھاؤ کیا ارے جو ویٹ تو کرو یار پتہ نہیں سینگرل بھی جارہے ہیں یا نہیں ارے چلو تھوڑا سا اوپر ہوتا ہوں میں شاید ادھر سینگرل آ جائے ہیں ارے لیسٹ انکل کال اٹھاؤ ارے اٹھالی اٹھالی ارے لیسٹرنکل ارے ہاں سنچین کیسے فون کیا ارے لیسٹرنکل فرینک بھی ہے تو بلیک فرینکلن بن گئے ارے کیوں بات کر رہے ہیں فرینکلن بلیک فرینکلن بن گیا ارے ہاں لیسٹرنکل تو چلو پھر تو ٹھیک ہے چلو اب جلدی سے واپس آ جاؤ ارے لیکن واپس کیسے آنا ہے یار فرینک بھی ہے تو بے ہوش پڑے اور ہمارے پاس کوئی کار بھی نہیں جس پر ہم لوگ بیٹھ کے آ سکیں ارے تو جس کار پر آئے تھے ارے وہ تب پھوٹ گئی کار لیکن فرینک بھی ابھی بے ہوش پڑے ہم لوگ کیسے لے کی آئیں ارے یار اب کیا کریں اچھا کچھ میں جگاڑ کرتا ہوں تم لوگ بس یہیں ویٹ کرو ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی سے جگاڑ کرو کچھ ارے ہاں میں پرائی کرتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو وہیں سے یہاں شفٹ کر دوں ارے واہ واہ لیسٹرنکل یہ تو سب سے بڑیا ہو گا ہمیں جلدی سے شفٹ کرو یہ دنیا بڑی عجیب ہے ارے بات ہو گئی ارے ہاں چوب وہ بولیں یہی ریٹ کرو شاید یہی سے ہمیں شفٹ کر دیں اپنی واپس دنیا میں ارے واہ پھر تو مدہ آ جائے گا ارے ہاں لیکن فرینک بھی آ تو بلکل بلیک بن گئے ارے ہاں پتا بھی نہیں چلو یہ فرینکلین ہے ارے ہاں یہ دیکھو یار آنکھیں بھی بند ہیں ان کی لیکن پل بلیک کلر ہو گیا ارے ہاں یہ میرے کو تانے نہیں دے گا ارے چوب تم تو چھپ کرو یار لیکن اب تو بدلہ لینے کی باری ہے بلیک خلق سے ارے ہاں بلیک خلق کو نہیں چھوڑنا ان لوگوں نے ہمیں بڑا فتایا ہے ارے ہاں چوب بلیک خلق کی ایسی کی تیسی کر دیں گے اسے نہیں چھوڑیں گے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو گائز بلیک خلق ٹپک جائے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ارے اب ہم لوگ کیا کریں گے ارے اب ہمیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی میں کچھ کرتا ہوں ان لوگوں کو یہی سے گائز واپس لانا پڑے گا تو مجھے اپنا لیپ ٹوم نکالنے دو بس اپنی کار میں سے پھر ان لوگوں کا کچھ جگاڑ کرتا ہوں فریکلن تو وہاں بیوش پڑے سینچیں لوگ کیا ہی کر سکیں گے چلو اندر بیٹھ کے میں اپنا سیٹ اپ کرتا ہوں ان لوگوں کو واپس لانے کا ارے ہوا کے نہیں ارے کیپٹن امریکہ ویٹ کرو میں ابھی کر رہا ہوں تھوڑا سا بس رہتا ہے سسٹم تو ابھی وہ واپس آجیں گے ٹینشن مطلعہ تم ارے پتہ نہیں ٹیور انکل ہمیں واپس لے کے جا پائیں گی بھی یا نہیں ارے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی یہ ورڈ بڑا خطرناک لگتا ہے جلدی سے نکلنا پڑے گئے ارے ہاں چو کچھ نہ کچھ تو کر کے واپس جانا ارے باپرے یہ کیا ہوا ارے یہ کلوہ کانا چلا گیا ارے ابھی تو فرائنگ بھی ہے یہی پڑے تھے یار یہ چانک سے غائب کانا ہو گئے ارے کچھ سمجھ نہیں آرہی ارے چو بھاگو بھاگو یار یہ تو میرے کو ڈر لگ رہا ہے ارے نینے بھائی لیسٹر نے بولا تھا یہی کھڑے رو ارے کہیں یہ لیسٹر انکل کے کام تو نہیں ارے ہاں ہو بھی سکتا ہے ارے کہیں بھوٹ بھوٹ نہ ہو یہاں کچھ یہ لیسٹر انکل نے کیا ہو ارے میرے کو بھی لگتا ہے اس نے کیا ہوگا ارے چلو دیکھتے ہیں گائیس شاید ہم بھی وہاں ٹیلیپورٹ ہو جائیں اور یہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ارے باپرے یہ تو ہم لوگ واپس آگے لگتا ہے ارے لیسٹر انکل تینکیو تینکیو یار آپ نے ہمیں واپس لا دی ارے باپرے ہم تو وہاں پھنس ہی گئے تھے ارے تو یہ فریکلین کیسا ہے ارے یہ تو یہ دیکھو فریکلین یہ ہی پڑے ہیں یار یہ تب بھی ہوش پڑے ہیں ارے تو لگتا ہے یہ ابھی نہیں اٹھنے والا ارے تو کب اٹھیں گے آج جلدی سے انہیں اٹھاؤ ارے سنچن یہ ابھی نہیں اٹھنے والا اسے ابھی گھر لے کے جانا پڑے گا ارے لیکن اس حالت میں ہم لوگ گھر کیسے لے کے جائیں گے ارے گاڑی کے اوپر کیوں اور کیسے ارے کیا بات کر رہے ہو فرین بھیا کو گاڑی کے اوپر ارے ہاں اسے گاڑی کے اوپر رکھو اسے مدہ آئے گا میرے کو گاڑی کے اوپر ہر روز کھڑا کرتا یہ ارے چلو پھر دیر کیس بات کی چلو چلتے ہیں پھر گاڑی پر فرین بھیا کو اوپر رکھ کر ارے کیپٹن امریکہ تم کیوں نہیں چلاتے وہ فریکلین واری گاڑی تم لے جاؤ نا بچوں کو بدا نہیں چلانی آتی بھی ہے یا نہیں ارے لیکن میرے کو گاڑی چلانی نہیں آتی نا کیا سوپر ہیرو ہو کہ تمہیں گاڑی چلانی نہیں آتی ارے کیا اتنا بڑا سوپر ہیرو اور گاڑی نہیں چلانی آتی ارے لیکن میں نے کبھی سیکھی نہیں نا ارے ہاں برگر بنانے تو بڑا اچھا تھا ارے میں وہ بھی نہیں بناتا ارے کیا بات کر رہے لگتا ہے اب میرے کوئی لے جانا پڑے گا کلوے کو واپن اورے لیکن چوب تیرے کو چلا نہیں آتی ہے گاڑی اورے میں بہت خطرناک ڈرائیور ہوں تمہیں پتہ نہیں ہے میرا اورے چلو ٹھیک ہے پھر چوب جائے گا لے کے فریکلین کو اورے ہاں دیکھنا اورے چلو جلدی سے اسے اوپر رکھو یار اورے چوب ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاس تلاو گاڑی لو بھائی پاس آگیا میں اورے چلو گائز سیمیہ کو ہم نے کار کے اوپر رکھ دیا ہے اورے چوب لیکن اب دھیان سے آنا اورے ٹھیک ہے سیمیہ ہم لوگ جا رہے ہیں گھر پر اورے ہاں تم لوگ گھر پر پہنچو ہم لوگ بھی پہنچ رہے ہیں اورے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیمیہ ننکل آبی جلدی سے پہنچو اورے ہاں میں پورٹل یہ ختم کر کے آتا ہوں نہیں تو کوئی اور چلا جائے گا اس میں سے چلو ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں اورے دیکھ رہا میری ڈرائیور ہرے بھائیور سامنے تو کچھ نظر بھی نہیں آرہا اورے پتہ نہیں یار یہ اس علاقے میں تو بہت دھند ہو رکھی ہے اورے ہاں بھاپرے وہ اس ورڈ میں بھی ایسی دھند تھی ارے ہاں چوب اور یہاں بھی کافی دھند ہو رکھی ہے پتہ نہیں یہ کیوں ایسا ہے اورے یہاں کھلی جگہ ہے نا اس لیے شاید چلو ہمارے گھر کے سائٹ میرے کو لگتا ہے ٹھیک ہوگا ارے لیکن اب جلدی سے پھینک بھی ہے گھر پہنچاو اور کسی چیز میں ٹھوکنا مات ارے نہیں نہیں ٹینشن مطلب تم لوگ یار میرے ہوتے ہوئے ٹینشن کو لے رہے ہو یار ٹینشن نہیں لینے کا ارے چوب سامنے دیکھو ارے بھاپرے یار یہ کیسے ہو گیا ارے تمہیں بولا بھی ہے دھیان سے ارے بہت تھوٹی سی مشٹیک ہو گیا ارے چل کھل جا سمسیم اوپر چلنا ارے اسے توڑنا ہی پڑے گا ارے چل نکل ٹوٹ گیا ارے نہیں بچ گیا ارے جانے تو اسے ہم لوگ تو کلوے کو لے کے پہنچا ارے گھر پر بھاپرے یار بہت زیادہ بلیک ہو گیا ارے ہاں چوب اس لئے تو بھیجا تھا سیمی اوپر نے ارے سیمی اوپر نے لیسٹر انکل ارے ہاں وہی وہی جو بھی ہے یار تو چلو ابھی جلدی سے پہنچتے ہیں پھر گھر پر دیکھتے ہیں کب تک اسے ہوش آتی ہے ارے ہاں ابھی تو بس یہی ویٹ کرنا ہے کہ فرینک بیا کو ہوش کا باتی ہے اور کیا یہ بھی بلیک ہلکی طرح ریاکت کرے گا ہمیں ارے میرے کو کیا پتا یار شاید فرینک بیا بھی بلیک ہلکی طرح خوفناک بن جائے اور بھاپرے پھر ہم لوگ اسے اپنے گھر پر کیوں لے کے جا رہے ہیں ارے پتہ نہیں یار سیمی اوپر نے بولا ہے اور بھاپرے اگر یہ خطرناک بن گیا رہا تو ہماری بینڈ بجائے گا یہ ارے نینی چوب 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 بولو ایسی باتیں مت کرو یار ارے لیکن میرے کو یار یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے نا اس پر ارے گائز آپ کو کیا لگتا ہے یار جب فرینک بیا کو ہوش آئے گا تو ان کا ریکشن کیسا ہوگا بلیک ہلکی طرح یہ پہلے جیسے فرینکلین کی طرح ارے ہاں اگر فرینکلین کی طرح ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر بلیک فرینکلین بن گیا نا بریک ہلکی طرح باپرے پھر ہماری بینڈ بجائے گا ارے چوب دھیان سے ارے ارے وہ تھوڑی سے ٹھک گئی نا یار باتو باتو میں تم لوگ باتیں کم کرو ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ اب باتیں نہیں کرتے تم پہنچاؤ جلدی سے گھر پر ارے سائیڈ پہ ہو جا گاڑی والا ہمیں پہنچنے دو گھر پر ہم لوگ اپنے گھر پر پہنچنے والے ہیں اور یہاں موسم بھی اچھا ہے ارے ہاں چوب یہاں کا ویڈر تو اچھا ہے باپرے وہاں تو در لگ رہا تھا ارے ہاں بھائی صاحب دوسرے بلڈ کا موسم تو بڑا خطرناک تھا ارے ہاں چلو ابھی جلدی سے فرینک بیاں کا پہنچاتے ہیں گھر پر ارے ہاں ہاں جلدی سے پہنچاتے ہیں اور یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گائز اپنے گھر پر ارے ہاں یہ پہنچ گئے چلو پھر اتارو اسے اور پیٹ پر رکھو جا کے ارے ہاں چوب تم بھی ہماری ہیلپ کرو ارے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے لیس ٹرنکل یار پوری رات ہو چکی ہے لیکن ابھی تک فرینک بیاں کو ہوش کیوں نہیں آرہا اور سنچین ٹینشن مطلبے تو یہ صبح تک اسے ہوش آ جائے گا ٹینشن مطلبے تم لوگ ارے لیکن فرینک بیاں کا بیہیو کیسا ہوگا اور یہ ابھی کہنا کپلز وقت ہو گیا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ زیادہ گسے میں بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ شاند بھی ہو سکتا ہے پہلے کی طرح ارے لیکن اگر گسے میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا ارے اگر یہ گسے میں جاگ گیا تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا پورے لو سینٹوس کو تباہ بھی کر سکتا ہے ارے کیا بات کر رہے ہو ارے ہاں بلکل ایسے ہی ہونے والے دیکھتے ہیں صبح پھر کیا ہوتا ہے ارے گائز یہ تو نیا کٹا کھل گیا اگر فرین بیاں گسے میں جاگے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑیں گے ارے لیکن بلکل کو ہم لوگ پھر کیسے ماریں گے ارے وہ تو بات کی بات ہے پہلے اسے ہوش توانے دو ارے گائز لگتا ہے بلکل کبھی نہیں ٹپکے گا اسے ابھی بھی تھوڑے دن جینا پڑے گا ارے ہاں ابھی اس کے ٹپکنے میں وقت ہے ارے پتہ نہیں اب فرین بیاں کو صبح ہوش آئے گا تو کیا ہوگا یار چلو کافی نید آگی ہے ہم تو جا کے سوتے ہیں ارے ہاں ہاں تم جا کے سو ارے بھاپرے یار رات کا ٹائم ہے اور سب لوگ چلے گئے اوپر سونے کے لیے لیکن میں اکیلا نیچے اور پتہ نہیں اب فرینکلن کو ہوش آئے گا تو کیا ہوگا میں بھی جلدی سے اپنے گھر میں چھپ جاتا ہوں اور صبح کا ویٹ کرتے ہیں پھر ارے جلدی سے اٹھ فرینکلن جلدی سے اٹھ اور لو سینٹوس کو تباہ کر دیں جلدی سے اٹھ ارے یہاں کون ہے جس کو ماروں گا میں مجھے چاہیے موت اب کسی نہ کسی کو میرے ہاتھوں مرنا پڑے گا آجو آجو جسے بھی مرنا ہے میرے ہاتھوں نہیں تو میرے ہاتھوں آج کوئی بھی نہیں بچنے والا چلو لو سینٹوس والو بچ کے دکھاؤ میرے سے آج کوئی بھی نہیں بچے گا یہ لو ابھی کسی کو مزا چکھاتا ہوں آجا گاڑی والے یہ لے یہ دیکھ میں ہوں بلیک فریکلی نہیں بچے گے یہ لو سینٹوس والے ابھی ذرا اپنی بنیان بھی اتارتا ہوں پھر اور بھی زیادہ خطر نہ کھو جاؤں گا میں اب کوئی نہیں بچنے والا آجو آجو کون بچ سکتا ہے میرے سے یہ لے آجاؤ یہ دیکھ نہیں بچے گے یہ گاڑی والا ارے گاڑی والے نکل گاڑی تھے باہر نکل ذرا ترے کو بتاتا ہوں ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سنا ہے میں نے ابھی بچ کے جاؤگے کہاں تم لوگ ایک سیکنڈ اسے اٹھاتا ہوں اور اب یہ کار والا کہاں جائے گا ہے روزرہ ٹرک والے تیری پنگی بجاتا ہوں میں گیلے گیلے ارے آجو پولیس والوں تم لوگ آجو تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا یہ آرمی بھی کوئی جلا رہا ہے میرے اوپر آجو 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 یہ لو اپنی گاڑی اپنے پاس لے جاؤ آرمی والے آ چکے آرمی والوں کو چوپر چوپر نہیں بچیں گے میرے آجو آجو چوپر نیچے آجو تیری بینڈ بجاتا ہوں میں کہاں گیا چوپر والا چلاو میرے اوپر گھولیاں میرے اچھ نہیں ہوگا یہ لے یہ لے کوئی بھی نہیں بچے گا پولیس والے میرے اوپر آر پی جی چلاتے ہیں یہ لے آجو 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 کسی کو نہیں چھوڑوں گا یہ لے ابھی تم لوگوں کو بتاتا ہوں ذرا یہ میرا پتھر کھاؤ یہ لو ہا ہا ٹرک والے یہ لے ہا 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 اور ابھی پولیس والے چوپر کو ذرا میں بتاتا ہوں چوپر ادھر آرہ دھرہ تو یہ لے ارے نہیں نہیں یار یہ کیا فرین بھیوں نے پورا لو سینٹوس برباد کر دیا تباہ کر دیا ارے فرین بھیوں یہ ساتھ آپ کیوں کر رہے ہو یار فرین بھیوں نے سارا گائز لو سینٹوس تباہ کر دیا ارے چوپ کہاں ہو فرین بھیاب تو پورے لو سینٹوس میں تباہی مچا دی پولیس والوں کی بھی پونگی بجا دی اور لوگوں کی بھی ارے فرین چون کیا بات کر رہے ہیں ارے چوپ فرین بھیобщеиться ارے کیسے تباہ کر دیا کیا کر دیا اس نے ارے پورے لو سینٹوس کو یارے ابھی تو فرینکلن سو رہے کیا ہوا سینچے تیرے کو ارے کیا سو رہے ہیں فرین بھیا کہاں سو رہے ہیں اورے وہ دیکھو ایرے کیا گائیز فرین بیا تو یہاں پڑے ہیں تو وہ میرا سپنا تھا کیا ایرے شیٹ یار وہ تو میرا سپنا تھا سپنے میں فرین بیا نے کیا تیس نیس کر دیا میرے کو تو لگتا ہے اب اگر فرین بیا کو جاگ آگی تو کہیں فرین بیا پورے لو سینٹس کو سچ میں تب آنا کر دیں ایرے نئی سنچین ایسا نہیں ہونے والا ایرے وہ کیوں ایرے مجھے پتا چل چکا ہے فرینکلین کو غصہ نہیں آئے گا ایرے وہ کیسے ایرے وہ سب تم چھوڑو ابھی دیکھنا تھوڑی دیر میں فرینکلین اٹھ جائے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا ایرے لیکن میرے کو بہت ڈرارا اپنا سپنا آیا تھا فرین بیا نے پورے لو سینٹس میں تب آہی مجھا دی ایرے وہ تو تیرا سپنا تھا نا ایرے لیسٹ رنکل کیا سچ میں ایرے ہاں ایرے کیا بات ہے گائیز میرے سپنا تو بڑا خطرناک تھا کہیں سپنا میرا سچ نہ ہو جائے مرے کو ایسا کیا لگ رہے بھائی جیسے میں ایک دو سال سویا ہوں ارے آپ کی طبیعت خراب تھی لیکن وہ کیوں کب سے میری طبیعت خراب ہے باپرے ارے یہ کیا ہو گیا مجھے ارے آپ بلیک فرینکلین بن گے کیا بلیک فرینکلین ارے آپ کو کچھ یاد نہیں ارے کیا یاد نہیں میرے کو ارے آپ کو یاد نہیں ہم لوگ ایک نئی ورڈ میں گئے تھے یار نئی ورڈ میں گئے تھے ہم لوگ ارے فرینکلین ہاں یار وہاں آپ کو بلیک فرینکلین بننا تھا لیکن میرے کو بلیک فرینکلن کیوں بننا تھا ارے بلیک حل کا مقابلہ کرنے کے لیے ارے اب یہ بلیک حل کون ہے اور نہیں یار میرا ایسی حالت کیسے ہوگی اتنا بلیک میں کیسے ہو گیا ہے ارے آپ بلیک فرینکلن بن گئے ہو بلیک فرینکلن ارے لیکن یہ بلیک حل کچھ یاد نہیں آرہا میرے کو ارے فرینکلن یار زور ڈالو اپنے دماغ پر اور یاد کرنے کی کوشش کرو یار ایوینجر جنس کے قبضے میں ہیں بلیک حل کے اور ہمیں انہیں چھڑانا ہے اور اس لیے آپ بلیک فرینکلن بنے ہو بلیک فرینکلن بلیک حل کی بینجر اوہ اچھا بھائی مجھے یاد آ گیا ارے اس لیے یہ تو میں بہت زیادہ بلیک ہو گیا ارے ہاں اب آپ کے پاس شکتیاں آئیں گی اور آپ خاتمہ کرو گے بلیک حل کا ارے بھائی اچھا آپ میرے کو یاد آیا ہم لوگ نیو ورڈ میں گئے تھے بلیک بننے کے لیے ارے ہاں صرف آپ ہی بلیک بنے اوہ شیٹ ارے فرینکلن کیسا ہے ارے لیسٹر تم ارے فرینکلن تم تو فل بلیک بن گئے ارے کیپٹن امریکہ اوہ اب مجھے سب یاد آ چکا ہے اوکے 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 ارے کیا یاد آ گیا نا ارے ہاں بھائی اب بلیک حل کو نہیں چھوڑنا لیسٹر اب جلدی سے بتا بھائی میرے کو کیا کرنا ہے بلیک حل کا کیسے خاتمہ کریں ارے ہاں اور میری ٹیم کو بھی چھوڑانا ہے ہاں اب ایونجر آرمی کو بھی چھوڑانا پڑے گا بلیک حل کے قبضے میں اس نے تو ان کی حالت خراب کر دی ہوگی ارے ہاں یار جلدی سے کچھ کرو ارے لیسٹر جلدی سے بتا بھائی اب میرے پاس شکتیاں کیسے آئیں گی اور کیسے میں اس بلیک حل کا مقابلہ کروں گا جلدی سے بتا ارے ارے ویٹ کر فرینکلن ابھی اتنا جذباتی مت ہو ارے اب ٹائم نہیں ہے لیسٹر جلدی سے ارے اب تیرے پاس صرف ایک ہی طریقے سے شکتیاں آ سکتی ہیں وہ کونسا ارے اب تجھے جانا پڑے گا آئرن مین کے پاس اور اس سے کوئی نہ کوئی ایک شکتی لینی پڑے گی اور تب تو بلیک حل کو آسانی سے مار پائے گا لیکن اگر تو نہ مار پائے اس شکتی سے تو پھر تجھے ایک اور شکتی لینی پڑے گی آئرن مین سے اور اگر اس شکتی سے بھی نہ مرا تو پھر تجھے ایک اور شکتی لاسٹ والی لینی پڑے گی جس سے مرے گا وہ بلیک حل کیا آئرن مین سے شکتی لینی پڑے گی کسی سوپر ایرو کی ارے ہاں ارے یہ کیا اب آئرن مین کے پاس کیسے جائیں وہ تو بلیک حل کے ایک چنگل میں آئے ارے یہ اب تم لوگوں کو کچھ سوچنا پڑے گا کہ کیسے تم لوگ اس سے شکتیاں لوگے ارے کیپٹن امریکہ کوئی آئیڈیا ہے تیرے پاس ارے یار کچھ سوچنا ہی پڑے گا ایسے کیسے ہم لوگ اس کے سامنے جا سکتے ہیں وہ تو حل کے قبضے میں آئے ارے شیٹ بھائی آئرن مین تو بلیک حل کے قبضے میں آئے اور اب کیا ہوگا کیسے اس سے شکتیاں لیں گے ہم لوگ ارے فیم بھی سیمپل ہے یار آپ آئرن مین کو کال کرو ارے کال بھائی ساری وہ سنے گا بلیک حل کو اور پھر وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں ہمیں بلیک حل سے چھپ چھپ کے کسی طرح آئرن مین سے شکتیاں لینے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پلان بنانا پڑے گا ارے فرینکلن اس کا ایک ہی سلیوشن ہے کون سا ارے ہم لوگ چلتے ہیں منشن پر اور جیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ بلیک حل کی در ادر ہوا ہے تو پھر ہم لوگ اسی ٹائم آئرن مین سے شکتیاں لے لیں گے ارے ہاں بیسے گائیز یہ آئیڈیا میرے کو تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے تو کیوں چلے پھر ارے ہاں ہاں فرینبیا چلے چلے جلدی سے نکلتے ہیں آئرن مین کی منشن کی طرف لیکن اگر ہم لوگ پھر سے پکڑے گئے آپ کی بار بلیک حلک چھوڑے گا نہیں ارے نئی فرینکلن اس بار تمہارے پاس بہت پاورز ہیں وہ بلیک حلک تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا بس تمہیں ایک شکتی کی ضرورت ہے اچھا بھائی ارے ہاں فرینبیا ارے باپرے واقعی میں تو تو بہت زیادہ کلوہ ہو گیا ارے چھپ کر اب بیستی من مال چوب میری ارے تو میری بھی مارتا تھا ارے کب ماری بھائی تاہی بیستی تو چلو پھر چلتے ہیں جلدی سے آئرن مین کی منشن کی طرف ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ارے بلیک فرینکلن ہاں یار چلو چلو ارے بلیک بند بول میرے کو ارے کیوں نہ بولو آپ بلیک فرینکلن ہونا ارے صرف فرینکلن بولو یار کیا بلیک فرینکلن بلیک فرینکلن بھی لگے ہوئے ہیں ارے ٹھیک ہے یار فرینکلن چلیں پھر ہاں بھائی اور لیسٹر تو بھی جائے گا ارے نہیں یار میں اپنے گھر واپس چلتا ہوں اب میرا کام ہو چکا ہے ختم ارے لیکن جب تری ہیل پڑے گی نا تو تر کا بولا لیں گے ارے ہاں ہاں بس ایک فون کرتے مجھے اوکے تو میں اب چلتا ہوں اوکے تینکیو لیسٹر تینکیو ارے چلو چلو اب جلدی سے چلتا ہوں واپس یار کافی ٹائم لگیا میرے کو یہاں اول رائیڈ اور میرے کو لگتے ہیں بلیک فرینکلن کام تمام ہونے والا ہے اوکے تو اب ہم چلیں اوڑے فرینکلن ہاں یار چلتے ہیں پھر چلو آجو پھر گائز اب ہم لوگ جا رہے ہیں بلیک فرینکل کی طرف کیونکہ ہم لوگوں کو آئیرن مین سے شکتیاں چاہیے لیکن ہم لوگوں کو بلیک فرینکلن کبھی خاصا دھیان رکھنا پڑے گا اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو کام خراب ہو جائے گا چلو بیٹھا پھر جلدی سے ارے یار لیکن بلیک فرینکلن سے بچیں گے کیسے اس کا بھی کوئی جگار لگائیں گے بلیک فرینکلن ادھر ادھر بھی ہو گا کئی سائیڈ پر سو سو کرنے جا سکتا ہے وہ ایرے فرینکلن کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ جائیں گے آئیرن مین کے پاس اور جلدی سے اسے بولیں گے کہ بھائی ہمیں شکتیاں دے بہت ہی کم ٹائم ہے ہمارے پاس اور پھر میں بن جاؤں گا بہت ہی زیادہ شکتی شالی اور پھر بھائی بلیک فرینکلن ایسی بینڈ بجاؤں گا میں ایرے فرین بھی ہاں کوٹ کوٹ کے چٹنی بنا دینا ارے ٹینسن مطلبو یہ والا دستہ لیتے ہیں چلو جلدی سے نکل دیں پھر آئیرن مین کی منشن کی طرف اب تو گائز اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں یعنی بلیک فرینکلن اگر بلیک ہلکی درگت منا دے مار بار کی تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ آگے بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور بلیک ہلکی چٹنی بننے والی ہے اور رے کہیں اس کی چٹنی بنا دے خود بھی چٹنی بنا لی ہو ارے چوب ابھی بھی تو اس کی سائیڈ لے رہا ہے اور رے نینے سائیڈ نہیں لے رہا تیر کو وان کر رہا ہوں رہنے دے وان کرنے کو تو چلو بھی جلدی سے پہنچیں ہیں آئرن مین کی مینشن پر آل رائٹ تو یہاں ہم لوگ پہنچنے والے آئرن مین کی مینشن پر ارے فیم بھی لیکن دھیان سے یار کہیں بلیک ہلک باہر ہی نہ کھڑا ہو ارے نہیں نہیں میرے کو نہیں لگتا بھائی باہر کھڑا ہوگا لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا سا آہستہ سے اور دیکھ دیکھ کر پہنچنا پڑے گا دھیان سے فل تاکہ اگر بلیک ہلک باہر بھی ہو تو ہمیں پہلے پتہ چل جائے لیکن میرے کو نہیں لگتا بھائی وہ باہر ہوگا آل رائٹ آل رائٹ آرے لیکن فل دیان سے یار میں تو سوچنا ہوں یہی گاڑی لگا دے ارے ہاں میں سے یہ بھی ہے کیونکہ اگر وہاں ہم لوگ گاڑی لے گئے نا تو بلیک ہلک دیکھ کے وارن ہو جائے گا ارے ہاں فیم بھی یہی گاڑی روک دو تو چلو گائز اس جھاڑی میں میں اپنی گاڑی کو روکتا ہوں یہاں تاکہ کوئی دیکھ ہی نہ پائے چلو بھائی یہاں گاڑی کو روکتے ہیں اور جلدی سے چلتے ہیں منشن کے پاس تو چلو گائز ہم لوگ جا رہے ہیں منشن کے پاس ہمیں بلیک ہلک پر نظر رکھنی ہے ویسے تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ اس مشن میں کامیاب ہو بھی پائیں گے یا نہیں کیا ہم لوگ آئرنمنٹ سے شکتیاں لے بھی پائیں گے یا نہیں لیکن ان سوالوں کے جواب ابھی ہمارے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلیک ہلک ہمیں دوبارہ سے بندی بنا لے لیکن بچ کے فرمی بھی آرے ہاں وہ تو ہم لوگ فلٹ ٹائے کریں گے تو دیکھتے ہیں گائز نیکس اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے تو اگر تم لوگ جلد سے جلد اس کا نیکس پارٹ چاہتے ہو تو جلدی سے کمنٹ میں لکھو نیکس پارٹ